ہیلو دوستو آپ کا سواگتہ ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے کی ایسی کون سی وہ چیزیں ہیں جو نیپال کو دوسرے دیشوں سے الگ بناتی ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست شبم اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹرنج ورڈ پورتگال is similar to نیپال نیپال اور پورتگال ایک جڑوہ دیش ہے کیونکہ نیپال کے میپ کو اگر ہم 90 دگری کلاک ویس گمائیں تو وہ حبوہ پورتگال کے میپ کے جیسا دکھنے لگے گا اس لئے نیپال کو پورتگال کا جڑوہ دیش بھی کہا گیا ہے جورجین کلنڈر نیپال کا کلنڈر جسے بکرم سمبت کلنڈر کہا جاتا ہے یہ کلنڈر 67 ایئرز اور 8.5 منز جورجیا کے کلنڈر سے آگے ہے نیپالی اپنا نیا سال اپیل کے بیچ میں مناتے ہیں illegal to slaughter cow گائے نیپال کا راستے پکشو ہے اس لئے گائے کو کاٹنا نیپال میں سخت منع ہے اور یہاں آپ کو سڑکوں میں گمتی گائیں بہت کم ملیں گی rich in biodiversity اگر جنگلی جانوروں کی بات کی جائے تو نیپال میں سب سے زیادہ جنگلی جانوروں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں نیپال کو ایشیا کا ایماؤزون بھی کہا گیا ہے نیپال میں 900 سے ادھک پکشیوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اور 4.2% تیتلیوں کی اور 3.96% جانوروں کی highest mountain ranges دنیا کے 10 اونچے پہاڑوں میں سے 8 اونچے پہاڑ نیپال میں ہیں جن میں ایوریسٹ کی چوٹی بھی شامل ہے ایوریسٹ کی چوٹی 8848 میٹر اونچی ہے اور یہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کو نیپال میں ساگر متھا کہا جاتا ہے birth place of lord buddha نیپال لارڈ buddha کا جنم ستھل تھا صدارت گوتم buddha کا جنم 623 بیسی میں نیپال کے کپل وستو لمبینی میں ہوا تھا لمبینی اب نیپالیوں کے لیے ایک دارمک ستھان ہے national flag is non rectangular نیپال ایک لوتا ایسا دیش ہے جس کا جنڈا non rectangular ہے نیپال کا جنڈا مہرون کلر کا ہے جو کی دو ترکونوں کو مل کر بنا ہوا ہے اس کا بارڈر گہرے نیل رنگ کا ہے اوپر والے ترکون پر چاند بنا ہوا ہے تتھا لیچے والے ترکون پر سورج نیپال was never clonized دنیا کے مشہور یودہ گرخاز نیپال سے ہیں نیپال تبھی آج تک کسی دیش کا غلام نہیں بنا تبھی اس دیش کا کوئی سبتندر دیوست نہیں ہے ییتی سیڈ ٹو بی سپورٹڈ اندھا نیپالیز ہمالیاز ریسمی جانور ییتی کو بھی نیپال کے ہمالیوں میں دیکھا گیا تھا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے دنیا واد اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہم ایسا نینے ویڈیو آپ کو دکھاتے رہے ہیں دنیا واد